ناظرین اکرام اللہ پاک تمام بندوں کا معبود ہے اور حاکمیت صرف اسی کے لیے ہے بندوں کا قانون ساز بھی وہی ہے شانِ الٰہی کے حوالے سے قرآنِ کریم کی آیت الکرسی میں ارشادِ باری طالع ہے اللہ وہ زندہ جعوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے انگاتی ہے زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے آیت الکرسی کی عظمت کے بارے میں سیدنا ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب میں سے تمہارے پاس کونسی آیت سب سے بڑی ہے انہوں نے ارز کیا میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کونسی آیت اللہ کی کتاب میں سے تمہارے پاس سب سے بڑی ہے انہوں نے ارز کیا آیت الکرسی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ مالا یعنی شاباشی کا میرے سینے پر فرمایا تجھے علم مبارک ہو ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت پر مقرر فرمایا پھر ایک شخص آیا اور دونوں ہاتھوں سے کھجور سمیٹن لگا میں نے اسے پکڑ دیا اور کہا کہ میں تجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا پھر انہوں نے یہ پورا قصہ بیان کیا جو صدقہ فطر چرانے آیا تھا اس نے کہا کہ جب تم رات کو اپنے بستر پہ سونے کے لیے جاؤ تو آیت الکرسی پڑ دیا کرو پھر صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری حفاظت کرنے والا ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے پاس بھی نہ آ سکے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے تمہیں یہ ٹھیک بات بتائی ہے اگرچہ وہ بڑا جھوٹا ہے وہ شیطان تھا لیکن بات اس نے صحیح فرمائی کہیں اس شیطان نے کہ جناب اگر تم آیت الکرسی پڑ لو تو پھر کوئی شخص بھی تمہاری کوئی چیز چرا نہیں سکے گا آیت الکرسی کی عظمت و فضیلت واضح ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت بیان کی گئی ہے اور قرآن مجید کی عظیم آیت میں اس کا شمار ہوتا ہے مال و جان کی حفاظت کے لیے رات کے وقت پڑھنے سے صبح تاکہ ایک فرشتہ حفاظت کے لیے معمور کر دیا جاتا ہے جو جان و مال کی حفاظت کرتا ہے اور شیطان بھی قریب نہیں آتا اللہ تعالیٰ ہم سب کی مال و جان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں شریع حکمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین